دوستو یشراچ فلمز کی اگلی پیشکش ہے تتلی یشرا's films کا بینر اور تتلی تاہی جو دوستو یشراچ فلمز کی بعد بہت شکر اگلی پیشک ہے تتلی اٹھار کری ہے یہاں ایک پیشک ہے یہاں اگلی پیشک ہے اور اٹھار کرلی کھوم یغیر بندی اور اٹھار کرلی تoupی دنیا تو آج اسی تتلی کے فرست تائم ہیرو اور فرست تائم ہیروین ہمارے سٹوڈیو میں ہے شاشانک اروہ اور شیوانی رگوانشی اور ان کے ساتھ ہے فلم کے کاسٹنگ دیریکٹر اطول مونگیا let's welcome them welcome to انمول جویلرز پریزن سی ٹی سی بولی وڈ بزنس thank you اطول جی آپ سے شروع کرتے ہیں کیا بریف دیا تھا آپ کو یش راج فلمز والوں نے یا دباکر بینر جی جو کی اس فلم کے جوائن پروڈیوسر ہے زیادہ تاہی بریف تو آپ کو ڈیریکٹر سے ہی ملتی ہے تو میں اور کانو کافی ٹائم سے ساتھ میں جی کانو بیل ہم لوگ کافی سمیسے ساتھ میں کام کر رہے ہیں اور سکرپ بھی میں پڑھی راتے جیسے اسے دافت جا رہے تھے تو ہم لوگ almost luckily ایک ہی پیج پہ تھے ہم لوگ تو پھر ہم چاہتے تھے کہ اگر جس ترے کا ریالزم ہم چاہتے تھے اس فلم میں اور the subtle humor that it has in places اس کے حساب سے we were I knew exactly what he wanted because when people two people work together you don't need to communicate you understand what the aesthetics of the other person is اور ہم چاہتے تھے کہ ہم دلی سے ہی کاسٹنگ کرے جتنی کیونکہ دلی میں سیٹ تھی فلم تو ہم دلی میں چاہتے تھے جتنے ہم کیاکٹرز obviously ہم نے بومبے میں بھی auditions کافی رکھے اور دلی اور بومبے کا کامبینیشن ملا کے we finally ended up کاسٹنگ اور یہ کہاں سے ملے یہ کہاں سے ملی تو ویسے تو دونوں دلی کے ہیں پر ششانک اس سامیں بومبے میں ہی تھے اس سامیں کامبینیشن ملے کامبینیشن ملے ایسی تو ایسی 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 میند it's not so ششانک I did not find find he was one of the options we had in our hit but yeah the audition process was very very long in fact ششانک کو بھی کچھ ایک مہینہ audition کیا اور شیوانی کو بھی کچھ دو مہینہ audition کرنے کے بعد ہم نے دونوں کو lock کیا کیونکہ جو especially the primary just میں پانچ primary characters تو ان کے ساب تو آپ نہیں چاہتے کہ کئی بھی کوئی کمی رہ جائے so we were very particular about that and we needed to see every facet in both of them before me and Kanu could say yes yes he is the one now these are ready floor پہ جانے کے لئے تو کتنا frustrating تھا ششانک آپ کے لئے اتنا لمبا جو audition انچالا فرسترین ضرور تھا کیونکی میں کو ایک تو جب چیئے تھی and I really needed to get this film so it was a long and strenuous process but it was exciting also at the same time there was certain some days I پہلا film کیلئے audition تھا اور مجھے actually پتہ نہیں تھی مطلب جب تک آپ Bombay نہیں آتے ہو اور آپ نے دیکھا نہیں ہوتا 4-5 آر struggle لیں کی آتا تب تک تک value پتہ نہیں چلتا so I was very raw and a massive college passed out کی mera first to mجھے اتنا serious تک تو میرے بہت فن تھا جب میں فرس time Bombay آئی تو مجھے بس ہوت لس لس ہوت لس مجھے انر سے لگ رہا تھا کہ لیں گے تو نہیں اور جب Bombay آئی تک ٹھیک ہے کچھ ہی بھو بھو نا وہی گھوم کیا جاتے تو آئی رکی پہلی بار ممبئی آئی تھی پہلی بھو 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 پہلے ٹھیک نہیں تھا بھو مجھے سیکنڈ ٹائم بھو رزل بھی نہیں پتا تھا مجھے تو فرس ٹائم فن کر چلے گئی مجھے مجھے سیکنڈ ٹائم بھو مجھے فرس دی بھو ڈاٹ پڑنی شروع ہوگئی کس سے آتو جی سیکنڈ آتو مجھے پہلی بار مجھے سوچا نیتا مجھے مطلب اتنا ڈاٹ سکتا کوئی مجھے لینے 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 آتو 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 مجھے دو لوگو انہوں نے مجھے بہت کنسول کیا اور بولا کھلو ٹھیک آم نیتا مجھے لگا چلو یہ اچھی ہونگی شاید یہ انڈسٹری لوگ تو عجیپ سائ کو سمجھ میں ہی سو وہ سب چیزیں چل رہی تھی پروسز کے بیچ میں 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 مجھے سکرپ پڑی تو مجھے یہ تو آئیر اف کی ملتی ہے ملے نہیں ملے نہیں ملے ایسے والا ٹائپ کی مجھے مجھے فل بولیوڈ فلم کرنا ہے ملتی ہے تو مجھے محنیت کرنا ہے تو مجھے لگتا تھا اسا ہوتا بھی نہیں ہے ریاللائف میں مجھے فرمیر کرتا ہے اور آپ رلیٹ کرنا شروع کرتا ہے تو میکو لگا شیٹ ہیاری تو بہت ہی true ہے اور اب تو مجھے چاہیے اب میں نے تین مہنط بھی کر لیا ہے اتنا ڈاٹ مار بھی کھالی اب تو چاہیے والا ٹائپ سا تو پھر میں سیریس ہوگی اور پھر اچھی لگی ملتی ہے بیلین سیریس ہونے کی ویٹ کرتے ہیں اب انہیں ایک باری سیر اس ہوگی اور اس پرنیب آئی پرنیب میں تک پیدا ہوں ہوگی اکیسے اس پرنیب کرنیب کیک کاری خواستگی شامل خوش کی شروع کرنیبی اس پرنیب کاری خواستگ کیا کیا اس کی رمیت کی ہے کیسے ٹائب کے کردار چاہیے ہم لوگ چاہتے تھے جتنے زیادہ ان اونوان فیصزوں ہوں اتنا زیادہ اچھا رہے اچھا ڈی نید اتھا اکیسے نید ہوا رنویر شوری نہیں کیسی تھی آپ نے سوچا کہ یہ بہتر ہوگا یہ بہتر ہوگا اس فلم کے لئے مطلب رنویر اوبیسلی ہے کیونکہ رنویر ہمیشہ سے کنوں کے دماغ میں ذہن میں تھے لیکن ان کو چھوڑ کے جتنے بھی ایکٹرز اتنے زیادہ نون ایکٹرز نہیں ہیں مطلب سب سے زیادہ نون رنویر شوری ہی ہے رنویر سب سے زیادہ نون ہے جبکہ امید سیال نے بھی بہت فلمیں کی ہیں لیکن امید سب سے زیادہ نون پان انڈیا امید سب سے زیادہ نون رنویر شوری دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں امید سب سے پہچان لیتے ہیں امید جو اتنے امیزنگ ایکٹر ہیں تو ہمار کو یہ فائدہ تھا کہ اتنا امیزنگ ایکٹر جو ہم کو مل ستا ہے اور ہماری کریٹریہ میں بھی fit ہوتے ہیں اور پھر یہ دونوں تو بلکل کوئی نہیں چانتا تھا اور جو پانچفا ہمارا پرائیمری کریکٹر ہے جو فائدر کا کریکٹر ہے جو ایکچلی ہمارے ڈریکٹر کننو کی ریل لائف فائدر ہے اور خود اپنے آپ میں ایک تھیٹر اور تیلیویشن ڈریکٹر ایکٹر ویٹرین ہے وہ چالیس سال سے ڈی ڈی پے اور دلی میں تھیٹر میں ڈریکشن اور ایکٹل کر رہے ہیں تو ان کو بھی آڈیشن دینا پڑا ان کو بھی آڈیشن دینا پڑا پہلے تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا تو ان کو بہت مشکل سے ہم نے کنونس کیا کہ آپ کو دینا چاہیے اور وہ نواز ہو رہے تھے کہ کہیں میری بجے سے میری بیٹے کی فیلم نہ خراب ہو جائے تو ہم نے بولا کہ آپ وہ ہم پہ چھوڑ دیجے آپ پلیز ہم آبیسلی ایسا نہیں ہونے دیں گے تو آپ بس آئیے ہمیں پتائے کہ آپ میں وہ ہے جو ہمیں چاہیے اور پھر اگزیٹلی وہی ہوا جب ہم نے دو تین ان کے ساتھ تو کپل اف 2-3 راؤنس only we did اور ہم کو سمجھ میں آگیا اور ہمارا آدیشن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آکے کامرا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور بس آپ جو بولنے بولو ہم بہت ہی فریسٹائل طریقے سے آدیشن رکھتے ہیں so in a way the brief was that the film should look as if we are not shooting a film but we are shooting a documentary کیونکہ جب آپ documentary shoot کرتے ہیں تب آپ characters کو فولو کرتے ہیں اور characters or this approach of finding people who are not very known worked because the impact of the realism is even stronger when you by the end of the film you don't know whether you've seen real life or whether you've seen a film so that way the casting process and even the workshop process was so much more about unlearning acting تو film کی شوٹنگ کتنی چلی اور یہ ورکشوپ کتنے چلی کئی ورکشوپ زیادہ time نہیں workshops زیادہ time actually میں usually when I do workshops itna time نہیں دیتا ہوں because I was associate director on the film that's why I was involved much more in the workshops so the shoot was 40 days and we workshops went on for much longer yeah I would say about 40-50 days workshop easily ششانگ جب آپ کو finally یہ کہا گیا کہ آپ اس فلم کا حصہ ہے آپ اس فلم کے hero ہے تب آپ روئیں میں actually ہاں رویا تھا اس دن کس کننو نے میں کوئی گھر بلائیا and he he was like چای بناو so I was going to make tea and then he's like I tried بہت مانے کوشش کی but Yashraj and Dibakar they want some star and we really tried to push for you I really tried but no one really wants to see you act so I you know I had tears falling down my eyes kannu pulled me from the back and he hugged me and he was like you're on you're on and I started shivering and I was shaking I went down to Yari Road and I'm walking along Yari Road and I remember buying a couple of bears and sitting down on the pavement and I was looking in the sky called my father and I and I was like I don't I don't drinking something else I'm drinking that's it was it was a great great moment for me and 4 years I was I've been in Bombay since 2008 I was a casting assistant I used to play music and write and I write and do all these things and it was just a blessing to get this it was incredible so what did you have to do when you finalized so did you have to do in preparation so preparation included a lot of things including workshop and research and workshop and workshop was like I had to chappal because I had no idea that how did you learn and if you learn what does it happen to you so the audition was like I went and I thought the scene started and I thought and I was thrown into the room and I landed in the room and I was by the same chappal and I was just I had a little time to be a hero I had to make a and I had to I broke down and I was crying like a child and Atul took me aside and Atul told me this is what Titli feels everyday of his life and if you want to do this film if you really want this part you have to understand what this feels like I felt I really felt I felt hurt I felt embarrassed I felt crying and I thought I won't come tomorrow but after going people will give an arm and a leg to be a part of a Yash Raj film and I reached next day on time for it and next day equally something traumatic happened quote unquote I was told to go to Varsova beach take off my pants and go to the bathroom with the rest of the chawl and I did I went I went to Varsova beach and I thought there will be some jasus or Atul or Kanu so I reached there and I literally I sat down with the rest of the people going to the bathroom this was in the morning and I sat down and I took off my pants and I'm sitting on the beach and behind a very posh woman is looking at me traumatized what is with his pants down in a nutshell there are many stories which I can tell you so this was your style of ragging a newcomer I also feel that there are some limits and should not and ideally we didn't want to do all this but it's just that Shashank has had a very urban upbringing and we started 3-4 weeks after this technique because that urban ness was broken and we liked his presence we thought he's the right presence for the part and there's something about him which works for it but he also needs to work as the character which was working in lots of things but this one thing was not working these are extreme measures what a way to do it yeah but it helped I mean thankfully it helped I mean I was not very proud of it when I was doing it but it got him into the character yeah it did so that's good very nice so what preparation that and the workshop I feel blessed actually I feel blessed because people screen I applied to my first audition called Kano calling a acting ہمیں تو ایسا اکٹر نہیں چاہیے ہمیں تو دھوڑا مطلب یہ سیرس چاریکٹر ہے ہمیں تو تو بولی وڈ کر کے دیرے ہمیں ایک الپچینو پکڑ لیا ہے کارینا کپور پکڑ لیا ہے ہمیں تو فمکا ستیاناش کر دوں گے تو تو دین دیرے دیرے پھر پروسس مطلب میں سیگھ میں نے این سے سیگھی ہے سارا جو سیگھا ہے اور جب آپ دونوں کو پتا چلا کہ یہی وہ ٹپیکل یشراعج فلم کی فلم نہیں ہے تب کیسے لگا آپ لوگوں کو دونوں کو لگا کہ کچھ رسول خان رہے ہیں تو دیرے کیسے کا کچھ بھی بھی گے کیسے کیسے پڑ لہتا ہے اور سیگھا ہے اور سیوانی ٹھیکل یکی سکتار کچھے، یکیوڑا سیگھ نوشے پڑ لیا ہے نہیں ٹھیکیسے کچھ مرکہ کا تو کچھ گیا اور تو بات چھویڑا ہے اور ایسا ہمارا ہو رہے ہیں موکم جبا ہے اور شیبانی آپ ایکوالی کیا ہے اور آپ کو درستان نہیں ہے اس کا درستان میں چاہتے ہیں کہ یہ جانتا ہے اور اس کی معاوی کرویاں اور مجھے مرمائی کرنے کے بعد مجھے اچھا نہیں دکھانے مجھے لگتا ہے مجھے اچھے ناچھے کپڑے دے ہیں نہ آپ کو میکب دے ہیں اور مجھے ایسا کہتے ہیں اور مجھے اچھا اور برا دکھا ہے مجھے میرا کاریر کھتا ان کے فلم کر کے اور اب مجھے کوئی سائن نہیں کرنے والا بیٹھا فلم کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے ام فیلنگ میری پراؤڈ کہ ام پارٹ اف یش راج فلم بہت پر یونیک فلم یونیک فلم یونیک فلم یش راج فلم اگزاکلی تو اگزاکلی کہانی اگر سارانش میں میں کہوں تو کیا ہے یہ پانچ لوگوں کی کہانی ہیں بیسکلی اس میں پانچ کیاریکٹرز ہیں کہانی تکلی کے اراؤنڈ ریوالف کر لی ہے مجھے لگتے ہیں یہ فلم ہے it's more about circularity بہت ساری چیزیں مجھے اپنے پیرامز کی پسند نہیں ہیں بہت ابھی میں ریلیٹ کرتے ہوں اسپیشلی تکلی پڑھنے کے بعد جب سے میں نے ریلیٹ کرنا شروع کیا ہے تو میں بچپن سے بولتا ہوں مجھے پاپا کی یہ چیز پسند نہیں ہے بہت کہیں نہ کہیں نہ وہ ٹریٹ مجھ میں بھی ہے اور ہم جیسے چیزیں دیکھتے ہیں ہم بلکل ویسے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں تو exactly یہ فلم بھی circularity کے بارے میں زیادہ کہ سب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے مجھے بھی نکلنا ہے اپنے اس انوائرمنٹ سے اس کو بھی نکلنا ہے اور ایونچلی میں پتا چلتا ہے کہ اسپیشلی تتلی تتلی جو جن لوگوں سے بھاگ رہے ایونچلی وہ کیسے وہی بن جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک بولی ووڈ کی فلم کر رہے ہیں اپسلوٹ اسکیپس نیما اس میں آپ ہیرو ہے تو زاہر سے بات ہے کہ آپ سینٹل کاریکٹر ہے آپ الگ قسم کی فلم کر رہے ہیں اور اس میں نیو کمر ہونے کے باوجود آپ کا ٹائٹل رول ہے that must have given you a big high it did it did but at that point I was trying to concentrate اور ان لوگوں نے سارا ہائے چپلوں سے نکال دیا تھا تو وہ ہائے تو ضرور تھا پر آئے اگر میں اس ہائے کو سیٹ پہ لے کے آتا تو یہ کام ممکن نہیں would never have happened and there were such wonderful actors around who were all such great people and they come to set to work and to act that this high you leave you leave you know you leave at home and you come and you come to do something interesting and work and بالکل وہ high نے چوڑ دیا تھا کانونے بھال Atul آپ نے بتایا کہ میں اس فلم کے ساتھ بطور associate director بھی جڑا ہوں مطلب the long term goal is to turn director جی اچھا تو یہ casting director جواب نے صرف یہ stepping stone ہے یا casting کا شوق ہے اس لیے آپ نے یہ پیشا چنا آنو it just happened by accident جی میں I've been training actors for 15 years آجھا تو جب LSD بن رہی تھی تو دباکر نے بولا کہ میر کو اس میں صرف fresh faces چیئیں so he was looking for people who could train people and my name came up and I met him and وہ اور پریہ جو پروڈیوسر نے جب مجھے ملے تو دونوں کو لگا کے شاید دیل کر سکتا ہے تو انہوں نے بولا کہ تم ترین تو کر دو گے لیکن کیا تم دونوں بھی سکتے ہمارے لے تو میں ملا ہاں کیوں نہیں میں کوشش کر سکتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں تھا but that's how I became a casting director اس سے پہلے میں independent short films بنا رہ رہا تھا میں نے چار short films بنائی تھی I was working outside the system I was trying to do all that and then this happened and after LSD just I kept getting work تو اس سمیے آپ دباکر بینر جی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جی میں میں نے کافی لوگ کے ساتھ کام کے دبا کے ساتھ بھی چار فلموں میں I've been I've been part with him but haan even other films اب تتلی جب ریلیز ہونے جاری ہے تو دو نیوکمرز کے دل میں کیا ہو رہا ہے اور پیٹ میں کیا ہو رہا ہے گڑگڑ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے گڑگڑ تو بہت ہو رہا ہے but thankfully اور کام بھی آگیا ہے so I'm split between these two films and promotion and shooting another film کونسی دوسری the release and as an actor I think one should try and just you let go after you do your job and you forget but it's easier said than done it's easier said than done completely I'm just learning in fact how hard it is to actually so I'm trying to distance myself from it but of course Titli is like my first as a leader and it's I feel like a child with it and it's like my child as well and I'm trying to not be nervous but I'm not to be nervous I have faith that people might like this so let's see kia hota and Shivani I'm just waiting because a lot of things depend on your first film and you haven't signed any other film I've done a film and it's complete and it's a directorial and it's my opposite Rajat Barmicha so what's the film title leader 10 to W so he's already ready so he's already ready so he's going to edit so after Titli will you come to the film I hope so I don't know I'm not very sure of it so you're not nervous you're numb I'm numb I'm numb I'm nervous tell it a second level or maybe it's a level back so when the film release will be released which will be released 30 October release then you will focus on figures or will you go to cinema and see what response for you both of you figures 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 are very sometimes figures are high sometimes you know and you won't as of now I would not really like to think about it as an artist again figures we try to quantify things we don't have control over yeah we don't gauge we try to quantify those things but I'm trying to distance of course I'll be excited parents want to watch it so now friends will see which is a very sad thing and I'm very upset about it but I can't do anything about it so I'm going to not figures will go and I'm sure and Shivani it matters figures so you should do this film because everything will be good and the second thing of course I'm very nervous that I'm depending on how to respond that is more important but figures are equally important so you will go to cinema home Friday and watch and atul for you being an associate director besides being the casting director so this film has a special place in your heart it's special because Kanu is a very dear friend and Kanu is the first picture so for that it's very very special and also because I'm connected with the film so yeah it's a very very special film for me I'm really looking forward to the well so is the world because promo is very different trailer is very different and today they stand a better chance than the regular pot boilers so here's wishing all of you the very best and let's just hope that Titli flies and flies high thank you so much for inviting us thank you for having us thank you we are looking forward to having a great career ahead to in all fairness all of us must give Titli a chance go and watch it and spread the word if you like it definitely spread the word and ask your friends and family also to watch it friends aaj ke liye bas itna hi hummari mulaqat kal phir hogi Anmol Jewelers presents ETC Bollywood Business ke ek or mazidar exciting episode me in the meantime aapke koi suja av koi suggestions so please do write in to us at bollywoodbusiness at znetwork.com and if you have any questions relating to the world of cinema to uthaiye aapna mobile phone type kije bebes space chodi type kije aapna poora sawaal space chodhkar apna naam type karke bhiji a575751 you can follow us on twitter at ETC Bollywood this is Komal Nahata bidding you goodbye chodhkar chodhkar chodhkar